اسلام علیکم دوستو اس زمین پر پائے جانے والے سب سے خطرناک جنوروں کا ذکر جب ہوتا ہے تو آئیسے میں ہمارے ذہن میں شیر، چیتا یا ہاتھی وغیرہ پر نظر پڑے جاتا ہے لیکن اس دنیا میں اور بھی ان خطرناک جنوروں کی علاوہ اور بھی اس سے کئی گناہ خطرناک جنور ہو سکتے ہیں جرکی سائز کے اگر بات کی جائے تو شیر کی مقابلے میں کچھ بھی نہیں لیکن اس سے کئی گناہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو چلیے ہم آج کی ویڈیو میں ایسے خطرناک چیزوں سے ملواتے ہیں جس سے اللہ نہ کرے کبھی آپ فرص سامنا ہو حضرات محترم آپ کے خیال میں دنیا کا خطرناک ترین جنور کون سا ہے شارت، چیتا یا پھر مگرمچ ہم آج آپ کو دنیا کی چند خطرناک ترین جنوروں کے بارے میں بتا رہے ہیں جس میں نمبر ایک ہے مچر عالمی دارہ سہت کے مطابق ہر سال تقریباً سات لاکھ پچیس ہزار افراد مچر سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے ہراک ہوتے ہیں صرف ملیریا بیس کروڑ افراد کو متاثر کرتا ہے جن میں سے اندازاً چھ لاکھ موت کی مومی چلے جاتے ہیں مچر، نینگی بخار، زرد بخار اور دماغ کے سوزش کا باعث بھی بنتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے سامپ ایک اندازے کے مطابق سامپ سالانہ پچاس ہزار افراد کی موت کا سبب بنتے ہیں دنیا کا سب سے زہریلہ سامپ انڈلینڈ ٹائپن ہے جو ویسٹن ٹائپن بھی کہلاتا ہے اس کے زہر سے انسان کی پینتاریس منٹ کے اندر موت واقع ہو سکتی ہے انڈلینڈ ٹائپن کے ڈسی ہوئے اسی فیصد افراد کی موت ہو جاتی ہے لیکن یہ سب سے بڑا قاتل نہیں کیونکہ یہ انسانوں کو شازوناتی نہیں کارتا ہے کانٹو جیسے ہی جنڈ والے سامپ کو ساسکل وائپر کہا جاتا ہے اس کا شوار دس ایسی زہریلے سامپوں میں نہیں ہوتا اور اس کے کارٹے ہوئے صرف دس فیصد افراد کی موت ہو سکتی ہے یہ آباد ہراپو کے قریب رہتا ہے اور بہت تیزی سے کارٹتا ہے ایک انداز کے مطابق ساسکل وائپر سے سارانہ پانچ ہزار افراد کی موت ہو سکتی ہے جو کسی بھی دوسرے قسم کے سامپ کے کارٹنے سے ہونے والی امواد سے کئی زیادہ تعداد ہے اندرین ٹائپن کا بائیگر وسط اسٹریڈیا ہے جبکہ ساسکل وائپر پاکستان، انڈیا، سری لانکا، مشرقی، وسطہ کے کچھ ہی سو اور افریقہ میں پائے جاتا ہے گریٹ نسل کی سامپوں کی شمار بھی دنیا کے خطرنات ترین جنوروں میں ہوتا ہے جو مشرقی ایشیا میں پائے جاتے ہیں نمبر تری ہے کتہ انسان کے سب سے اچھے دوست شاید لیکن انسانیت کے نہیں ایک اندازے کے مطابق باولے کتے سارانہ پچیس ہزار افراد کی موت کا باعث بنتے ہیں وہ ببارک جہاں اوارہ کتوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے بشمول بارک اور پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ ہے عالمی دارہ سیحت کے مطابق 55 یعنی 55 ہزار سارانہ امواد میں 20 ہزار امواد باولے کتوں کی کاٹنے سے ہوتی ہے جن میں بیشتر نشانہ بچے بنتے ہیں جو متاثرہ کتوں کی زد میں آ جاتے ہیں نمبر نیکس ہون چوسنے والی مکی سی سی مکی عام مکی کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے یہ اپنے لمبے ڈاغ سے جنوروں اور انسانوں کا ہون چوستی ہے یہ مکی افریقی ٹریپانو سو میاسیس نامی بیماری کا وائز بنتی ہے جسے سنپنگ سیکنس یا سونی کی بیماری بھی کہا جاتا ہے اس بیماری سے بخار سردرد جوڑوں کا درد کے دماغ کی سوجن اور سونی بھی مشکل ہوتی ہے سب سہارہ خطے میں 20 ہزار سے 30 ہزار افراد ہر سال اس سے متاثر ہوتے ہیں ایک اندازہ کی مطابق اس بیماری سے 10 ہزار افراد کی موت ہوتی ہے نمبر نیکس مگرمچ ضروری نہیں کہ مگرمچ انسانوں پر حملہ کرے لیکن وہ مکہ ملنے پر حملہ آور ہوتے ہیں صرف افریقہ میں ہر سال مگرمچوں کی جانب سے انسانوں پر حملے کی کئی سو واقعات سالانہ پیش آتے ہیں جن میں سے نصف یعنی آدھی سے زیادہ جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ہی اس کا انحصار حملہ کرنے والے مگرمچ کی نسل پر آئے بہت سے حملے دور دراز کی علاوہ میں ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں زیادہ تا ریپورٹ تہی کیا جاتا دنیا بارے میں مگرمچ سالانہ ایک ہزار انسانوں کی جان لیتے ہیں یہ تعداد شار کے حملوں سے مرنے والوں کی تعداد سے کئی گنہ زیادہ ہے نمبر نیکس دریائی گوڑا دریائی گوڑا اس بیڑانگی جنور کا شمار زمین پر خطرناکترین ممالعہ جنور میں ہوتا ہے جو افریقہ میں سالانہ تقریباً پانچ افراد کو موت کی موں میں دکین دیتا ہے دریائی گوڑے جارہانہ مخلوقہ ہیں اور ان کی بہت تیز داند ہوتے ہیں یہ انسان کو کچل سکتے ہیں نمبر نیکس بڑے سنگو والی بینس بڑے سنگو والی بینس افریقہ میں پائی جاتی ہے اور درتی کے محلق ترین جنور میں شامل ہونے کے باعث بعض اوقات سیاہ موت کے نام سے بھی جانی جاتی ہے نو سو سے اٹارہ سو پاؤنگ وزن رکھنے والی یہ بینس شیر اور مگرمچ سمیت دیگر فترناک جنوروں کا بہ آسانی مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے بڑے سنگو والی بینس سالانہ بنیادوں پر دو سو سے زائد افراد کی جان لے لیتی ہے نمبر نیکسٹ ہے خاکستری ریچ خاکستری ریچ شماری امریکہ میں پائی جانے والا یہ خاکستری ریچ چار سو سے آٹھ سو پاؤنڈ وزنی ہوتا ہے اور جب یہ اپنے پچھلے پاؤں پر کڑا ہوتا ہے تو اس کا قدر آٹھ فٹ سے بھی بڑھ جاتا ہے یعنی انسان سے بھی یہ انچہ ہو سکتا ہے اپنے بڑے سائز کی بہوجود خاکستری ریچ پینٹیس یعنی ترٹی فائف میڈ فی گنٹہ کی روطار سے دوڑ سکتا ہے بوکا یا بیمار ہونے کی صورت میں یہ انسانوں کو نشانہ بناتا ہے سفید شارک سفید شارک پندر فٹ لمبی یہ شارک چار فٹ چوڑا جبڑا رکھتی ہے ہر سال اگر سو انسان شارک کا نشانہ بنتے ہیں تو اس میں سے پچاس فیصد حملے سفید شارک کرتے ہیں اسٹریلی باکس جیلی فیش دنیا کی زہریلی ترین یہ مچھلی انسان دشمن میں سب سے آگے ہے یہ مچھلی اسٹریلیا کے بحر القائل کے شیواری سائل میں پائی جاتی ہے باکس جیلی فیش کے سکسٹی سکس زیرو یعنی ساٹھ ٹین ٹکل یعنی مچھلی سے نکلی ہوئی شافیں اور ہر شاف پندر فٹ لمبی ہوتی ہے اس مچھلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال پچاس فراک کو قدل کر دیتی ہے دریائی گوڑے عموما افریقہ میں پائی جاتے ہیں اور درتی پر کسی بڑے جنور کے ہاتھوں انسانوں کے مرنے کی بڑی وجہ ہے دریائی گوڑے کا زیادہ سے زیادہ وزن آٹھ ہزار جبکہ کم سے کم پینتیس سو پاؤنڈ ہوتا ہے بیس میڈ فی گلٹہ کی رفتار سے دوڑنے والا یہ گوڑا چار فت تک اپنا ہوں کول سکتا ہے نیکسٹ ٹمبر ہے بیچو کا حضرات محترام عمومی طور پر کسی خاص زگاہ پر سوزش جلن یا الرجی وغیرہ ہونے پر یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ انہیں کس نے کاٹا ہے اور کاٹا بھی ہے یا یہ کوئی جلدی مسئلہ ہے عمومی طور پر بیچو کے کاٹنے پر جلد پر خارش اور بیچینی ہوتی ہے لیکن اصلا وجوہات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے برواق تیبی انداد حاصل کرنے سے کاثر رہتے ہیں بیچو کے ڈسنے پر متعلق شاخص کو متاثرہ جگہ پر درد جنجناہٹ اور جلن کا احساس ہوتا ہے بیچو کے ڈسنے کا فور احساس اگرچہ کچھ حل کا ہو سکتا ہے لیکن بعد ازاں یہ ڈنگ جسم میں مختلف اقسام رییکشن کا سبب بن سکتے ہیں بیچو کے ڈسنے سے زبان سیاہ نگلنے میں مشکل نظر کا دنگلہ سر چکرانا اور بو کا احساس اور ساس لینے میں مشکل جیسے علامات واضح ہو سکتی ہے حضرات مہترہ بیچو کاٹنے سے زہر انسانی جسم میں منتقل ہوتے ہیں اور دیر کی صورت میں موت کی وجہ بھی بن سکتی ہے بیچو کے ڈنگ سے ظاہر ہونے والی علامات کی وجہات بیچو کے ڈنگ سے ظاہر ہونے والی علامات کی وجہ سے نہایت سادھ آئے کہ ڈنگ میں ظاہر ہوتا ہے جو پھر علامات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ظاہر مختلف پروٹینز کا میکسٹر ہوتا ہے اور اسی لئے زیادہ محلق نہیں ہوتا مزید یہ کہ بیچو کی دو ہزار اقسام ظاہری لیے ہوتی ہے جو انسان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے دوستو یہ تھی کچھ آج خطرناک جنوروں کے بارے میں معلومات ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ